السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات صرف دوسرہ تار خانیسی یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے جماعت نہم کی اردو اضافہ متعلق پہلا آخری خواہش افسانہ اس میں آپ تمام کا استقبال ہے اس کے سوالات کے جوابات اور کچھ مخصوص سرگرمیوں کے ساتھ اہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں سرگرمی اور سوالات کے جوابات کی پرما جیسے علاقے سے تعلق رکھتا تھا اس کا نام اور پیشہ لکھئے دوسرا پرما کا حلیہ اپنے الفاظ میں لکھئے تیسرا پرما کے شکار کے پیچھے دوڑنے کی قیفیت کو اپنے الفاظ میں لکھئے چلے سے جواب دیکھتے ہیں پرما اوریسا کے جنگلوں میں بسے عدیباسیوں کے خبیلوں میں سے کسی ایک کا فرد تھا ناریل کے پتو اور بانس کی کھپچیوں سے ٹوکریہ بنانا اس کا پیشہ تھا دوسرے کا جواب پر ایک عدیباسی وہ خبائلی تھا یعنی یہ کیا تھا ایک فرما کیا تھا ایک عدیباسی خبائلی تھا ناریل کے پتو اور بانسی کھپچیوں سے ٹوکریہ بناتا تھا وہ دیگر عدیباسی کی صرف ایک بالشت کپڑے سے اپنے نچلے بدن کو ڈھاکے رہتا اس کے گلے میں رنگ برنگی پتھروں کی مالائے پڑی رہتی چہرے کو وہ سرخ سبز اور سفید رنگ سے یوں پیٹ کرتا تھا کہ وہ رنگ ہویا اس کی آبائی شراخت کے مظاہر ہوں یہ کیا ہے ایک ہلیا ہے کس کا پرما کا تیسرا پرما دبلہ پتلا چالیس سال کا شخص تھا جب وہ شکار کے پیچھے دوڑتا تو نشیب و فراز کی پروہ کیے بغیر تیزی سے دوڑتا راہ میں آنے والے پودوں پر سے چھلانگ لگا کر گزر جاتا پیڑ کی جھکی ہوئی ٹینیوں سے جھک کر چوپائیوں کی طرح بیٹھ کر نکل جاتا بہرحال اس کی رفتر کو کسی بھی قسم کی رکاوات کم نہیں کر سکتی تھی چلے اگلا دیکھتے ہیں فانسی پر لٹکانے سے پہلے آخری خواہش سے متعلق پوچھے جانے کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کیجئے آخری خواہش کے متعلق پوچھنا محضی معاشرے کے ایک موزہ کا خیز رسم ہے انسان کی کوئی آخری خواہش نہیں ہوتی کیونکہ ایک آخری خواہش ایک خواہش پوری ہوتے ہی ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے اور انسان کے تا دم مرگ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اس لئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہزاروں خواہش ایسی کے ہر خواہش پر دم نکلے چلے اگلا سوال دیکھتے ہیں پرما کے اپنے مذہب سے واقف نہ ہونے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے پرما جنگلوں میں بسے عدیباسیوں کے خبیلوں میں سے کسی ایک کفر تھا محضی انسانوں کی دنیا سے اسے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا وہ جنگل میں جانوروں کسی زندگی بسر کر رہا تھا اس لئے وہ تہذیب اور دھرم سے نابل تھا بس وہ اپنے خبیلے والوں کے ساتھ جینے کی تغدو میں لگا ہوا تھا اس لئے اس کا مذہب سے ناواقف ہونا کوئی تاجب خیز عمر نہیں ہے چلے اگلا سوال دیکھتے ہیں تو صاحب ان چیزوں کے ساتھ یہ کھانا بھی ان کو دے دیجئے گا افسانے کے اس اختتامی جملے سے مطالق اپنی رائے کا اظہار کیجئے اب دیکھیں یہ پرما کی طرف سے کہے گئے وہ الفاظ ہے جو آخر میں اسے فاسی دینے سے پہلے اس نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہے تھے کھانا پرما کے لئے پکایا گیا تھا پیڑ بھر کھانے کے بعد جو کھانا بچ گیا تھا وہ اسی کا ہے اس بات کا اس نے اتمنان کر لیا تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ساری چیزیں بشمول کھانا اپنے لاحقین کے سپرت کرے ممکن ہے اسے اس بات کا اتمنان ہو کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنوں کے کام آئے گا اور ان کی بھوک مٹانے کا ذریعہ بنے گا چلیے یہ ایک آخری سوال ہے یہ عام طور پر ایسے سوالات جو ہم نے یہاں پر ترتیب دیئے ہیں یہ آپ کے سالانہ پیپر میں آ سکتے ہیں سالانہ امتحانات میں آ سکتے ہیں افسانے کا عنوان موضوع ہے یا نہیں دونوں کے لئے وجہ بیان کیجئے افسانے کا عنوان بالکل موضوع ہے یوں بھی جسے پھانسی پر پڑھایا چڑھایا جاتا ہے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے لیکن یہاں پرما نے جس آخری خواہش کا اظہار کیا ہے اس نے عنوان کی معنویت کو دو چند کر دیا ہے پرما جسے لایخی اور خبیلے سے تعلق رکھتا ہے وہاں غریبی عام ہیں اکثر آخات انہیں پیڑ بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا اس لئے پرما پیڑ بھر دال بھات کھانے کو اپنی آخری خواہش خرار دیتا ہے پرما زیادہ کھانا بنواتا ہے تاکہ جو کچھ جو کھانا بچ جائے وہ اس کے خاندان والوں کو مل جائے اور وہ لوگ بھی دال بھات کھا سکے اس وجہ سے یہ عنوان بالکل موضوع ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیے اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ